موسیقی اور کسی بھی زپ لک بیگ میں ڈال کر کے آپ اسے فریزر میں رکھ دیتے ہیں یہ ہو گیا کام ٹماتوز کا آپ کو دکھاؤں گی جب یہ فریز ہو جاتے ہیں تو یہ کس طرح دکھتے ہیں اور جب آپ نے فروزن ٹماتو استعمال کرنے ہوتے ہیں بہت سادہ کام ہوتا ہے پانی اب ہلکا سا گرم کرتے ہیں اور اس میں جو آپ کا ٹماتو ہوتا ہے اس کے نیچے آپ ایک یوں کروس سا بنا کر کے اسے گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں دو چار منٹ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ایزلی آپ کے جو ٹماتو ہیں اور کے اوپس سکن پیل آف ہو جاتی ہے اور آپ جو ہیں اپنے فروزن ٹماتوز کسی بھی ہانڈی میں استعمال کر سکتے ہیں بہت جلدی وہ پانی ڈی فروز بھی ہو جاتا ہے سالن میں اور آپ کا مسالہ بھی بن جاتا ہے تو یہ ہو گیا ٹماتوز اسے ہم ڈالیں گے فریزر میں آپ کو دکھاؤں گی فروزن کیس طرح ہوتے ہیں اس کے بعد آتی ہے باری دھنیے کی یعنی کی کورینڈر اسے آپ سمپلی جو ہے کٹیں گے کٹ کر کے اس کو پہلے جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس کو پہلے کٹ لیتے ہیں پھر آگے اس کا جو باقی ہے کہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کو میں نے کٹ لیا اچھی طرح آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اور جب تک اس کا تمام پانی اب دیکھنی چھے سارا اس کا پانی آرہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو تمام پانی کو ڈرائی ہو جانے دیں اس کو الکاسا ٹیل کر کے رکھیں گے پانی ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو ڈالتے ہیں کسی بھی دیکھیں زپ لگ بیگ آپ کے پاس نہیں ہے تو پریشانمت ہوئے گا کوئی بھی جو کیریر بیگ آپ کو شاپنگ پر آپ جاتے ہیں ٹیسکو سے آزڈا یہاں وہاں سے تو جو بھی آپ کو کیریر بیگ ملتا ہے اس کو تمام پانی ڈرائی ہو جانے کے بعد آپ اسے ان بیگ میں ڈال کر کے فریز کر لیتے ہیں اب میں اس کو کرنے لگی ہوں فریز اور اسی طرح پالک جو ہوتی ہے یعنی کہ سپنیج مینٹ یعنی کہ جو پدینہ ہوتا ہے پدینے کے پتے جو ہوتے ہیں آپ نے اتارنے ہوتے ہیں اور انہیں کاٹ کر واش کر کر آپ اسے بھی دھو کر کے پانی ڈرائی ہو جانے دیں اور فریز کر سکتے ہیں اسی طرح پالک جو ہوتی ہے یعنی کہ سپنیج اس کو آپ کاٹیں گے اور اسے واش کریں گے پانی ڈرائی ہو جانے دیں گے اور اسے بھی آپ فریز کر لیتے ہیں اور اس کو فریز کر لیتے ہیں اور اوور نائٹ رکھنے پر دیکھیں کس طرح ہارڈ راک ہو جاتے ہیں اب کیا کرتے ہیں پانی اب گرم کرتے ہیں سا میں نے اپکو پیل بھی بتایا اس کے نیچے آپ ایک جو ہے ایک کٹ بناتے ہیں یوں کرس ٹائپ کا اسے گر کے یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ اپسے دالتے ہیں ایک گرم پانی میں یوں ڈال دیجے کا بیچ میں اور اس کا چھلکہ ایزلی پیل ہو جاتا ہے آپ اس کو سالن میں اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں فروزن ہو گئے چیزیں خراب نہیں ہوتی یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ہرا دھنیا یعنی کہ فریش کورینڈر جو میں نے رات کو کٹا تھا اسے میں نے فریز کیا اور دیکھ لیں کتنا پرفیکٹلی کرسپ ہے دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھئے گا مجھ سے کافی بہن بھائی نے پوچھا کہ جب وہ اسے استعمال کرتے ہیں بہا نکالتے ہیں دی فوس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کالے رنگ کا ہو جاتا ہے اوپیسی بات ہے کیونکہ آپ نے اس کو فریز کر دی ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے جو میں آپ تھی تک جانتی ہوں کہ اس کا رنگ کالا نہ ہو آپ اس کو تب فریزر سے نکالیے گا جب آپ کا سالن تیار ہو جاتا ہے چاہے وہ منٹ آپ بنا رہے ہیں چاہے آپ استعمال کر رہے ہیں چاہے آپ کورینڈر استعمال کر رہے ہیں اسے آپ تب نکالیے فریزر سے جب آپ اس کو سالن میں ایڈ کرنے لگتے ہیں تو یہ طریقے ہو گئے آپ کے لیے جو آپ نے مجھ سے ریکویس کی تھی کہ میں کسے کسے فریز کرتی ہوں آپ کو سمپل ہی بتا دیا کارتے ہیں واش کرتے ہیں پانی ڈین ہونے دیتے ہیں اور اس کو آپ فریز کر لیتے ہیں ٹوماٹروں کو سمپل ہی واش کریں اور فریزر میں رکھ لیں تو یہ ہوگی سمپل چیزیں آپ کو دکھانے کے لیے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو دباؤں میں یاد رکھیں thank you for watching the video موسیقی موسیقی